آپ نے ابھی کہا کہ ہم ذات طاقتور ہیں ان سے نہیں وہ تو پاور جو ہے وہ سب کو پتا ہے ایٹمی پاور جو ہے وہ تو سب کو پتا ہے لیکن پاور تو وہ بھی ہے نا اندوستان ہاں وہ لیکن پاکستان کے ساتھ جذبہ بھی ہے نا کس چیز کا جذبہ جذبہ اللہ فکر تکبیر کا لیکن جو جذبہ مسلمان کا ہے نا وہ کسی اور کا نہیں ہے سچائی یہ ہے کہ انڈیا پاکستان سے ہر لحاظ سے بہتر ہے اب تو دنیا جو ایٹم بام سے الیکٹرسٹی پروڈیوز کر رہی ہے اور ہم کیا کریں ہم ابھی تک وہی ایٹم بام اپنے پاس روز وہ ساپ کر دیتے ہیں اور وہی رکھیں چمکانے کے لیے بس اور ہماری جو اکانومی وہ نیچے بیٹی جا رہی ہے ایٹم بام ہمارے پاس ہے تو ہم بچے ہوئے یہ بھی ہے آپ کو بتا دو شیر کی بات کر رہے ہیں وہ شیر کی بات کر رہے ہیں جس نے اپنی ماں پیک کر کے پاکستان بیج دی اس شیر کی بات کر رہے ہیں جس نے اپنی بیوی پیک کر کے پاکستان بیج دی میرا نام انہوں نے دھیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اکثر آپ پاکستانیوں کے انٹرویو دیکھتے ہیں تو ایک صد آپ نے ضرور سنا ہوگا ججبہ اسی ججبے کے اوپر بات کر رہے تھے کہ ہمارے میں ججبہ بہت زیادہ ہے اور بھارت میں نہیں ہے اب یہ ججبہ سب تے سن کر بگل میں کھڑے کو لڑکوں نے ان کو بجا دیا اور اب ان کی جم کر دھولائی کر دی آپ یہ پہلے ویڈیو دیکھئے ویڈیو ہے ڈیلی 101 کا پھر ہم بات کرتے ہیں اس ٹوپک کے اوپر مضبوط کسی چیز میں بھی نہیں ہے تو آپ نے ابھی کہا کہ ہم زیادہ طاقتور ہیں نہیں وہ تو پاور جو ہے وہ سب کو پتا ہے ایٹمی پاور جو ہے وہ تو سب کو پتا ہے پاور تو وہ بھی ہے نا ہندوستان وہ لیکن پاکستان کے ساتھ جذبہ بھی ہے نا کس چیز کا جذبہ جذبہ اللہ فکر تکبیر کا جذبہ تو ان کے پاس بھی ہے چار جنگیں لڑی ہیں جا کون جیتا ہے نہیں وہ اس کو چھوڑ دو لیکن جو جذبہ مسلمان کا ہے نا وہ کسی اور کا نہیں ہے مسلمان ادھر سے زیادہ ہندوستان میں وہ کوئی بات نہیں لیکن جو پاکستان کا مسلمان اس کا جذبہ زیادہ ہے وہ تو ڈرتے ہیں ان کے حکومت سے وہ ڈرتے ہیں مطلب کہ وہ اچھے مسلمان مسلمان تو ہیں لیکن وہ اپنی حکومت کے ساتھ دیتے ہیں اگر نہ دے تو وہ مار کھاتے ہیں وہ اپنے محکومت کے ساتھ کیوں نہ دیں وہ جب ہندوستانی ہے وہ جب ہندوستانی کہلاتے ہیں تو اپنی حکومت کے ساتھ تو دیں گے دیں گے کیا اپنی ملک کا ساتھ دینا گھدار ہو جاتا ہے کیا اپنی ملک کا ساتھ نہیں دینا چاہیے ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ جنگ لگی جا لگی ہوئی ہے جو ان سے بورڈر کے اندر حالات خراب ہیں تو اب موجودہ ٹائم کے اندر کس کا ساتھ دوگے افغانستان کا یا پاکستان کا اچھا سوال نہیں کر رہے مطلب کیوں نہیں اچھا اچھا وہ جنگ کریں پاکستان کا تو میں یہی بات تو نکلوانا چاہ رہا تھا آپ سے کہ بھائی اپنے ملک کا اب ہر حال میں چاہے مسلمانوں چاہے نون مسلموں آگے سے جنگ کرے تو آپ نے اپنے ملک کی دفاع کرنی ہے تو ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہیں وہ اپنے ملک کا چھوڑ کر پاکستان کی دفاع کیوں کریں گے نہیں نہ کرے اس کو کون بولا وہ اپنے ملک کی کریں ہم اپنے ملک کی کریں گے ان کی بات سمجھ آ رہی ہے آج کی جنیشن گائز جی انکل نے جو کہنیشن نیس باتیں سننی ہیں لیکن اس کے بارے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو بھی کنٹری ہیں نا ہمیں اس کنٹری کو سپورٹ کرنے کیونکہ وہ کنٹری جو ہوتی ہیں ہوں ہمیں شیلٹر پروائیڈ کرتے ہے وہ ہمیں خانہ پروائیڈ کرتے ہے وہ ہمیں صحولیات پروائیڈ کرتے ہیں اور انڈین مسلمز کو انڈیا میں بہت سے صحوریات پروائیڈ کی جا رہی ہیں لہذا ان کو چاہیے ایک وہ انڈیا کو سپورٹ کریں ان کی جو ایکانومی ہے انڈین کی تو وہ انڈین مسلم کا بھی تو اس میں رول ہے تو وہ پھر اپنی کنٹری کو سپورٹ کریں گے وہ اگر ایکانومی بغیرہ ان کی اچھی ہے ریٹس جو ہیں وہ کم ہیں انفلیشن انفلیریشن ریٹس کم ہیں ادھر تو وہ کیا پاکستان کا ساتھ دیں گے پھر ان کا تو حق تو یہی بنتا ہے کہ وہ ادھر بلکل اور وہ کیوں چاہیں گے کہ پاکستان جیسے جو معاشی طور پر کم ہے باقی ممالک سے جس میں روز آئے روز کوئی نہ کوئی نیا ہی سانیاں ہوا پڑتا ہے تو وہ پھر ادھر کیوں ہمارا ساتھ دیں وہ تو اپنی کنٹری کا ساتھ دیں گے نا جی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ انڈیا ہمارے کنٹری پاکستان سے جو سچ ہے وہ بولنا چاہیے جو اور سچ بولنا چاہیے بلکل سچ ہے یہ کہ انڈیا پاکستان سے ہر لحاظ سے بہتر ہے انڈیا پاکستان سے ہر لحاظ سے بہتر ہے اور وہ ایکانومی دیکھ لیں کوئی اپنا نام بنا رہا ہے اور پاکستان جو ہے وہی واگا بارڈر پر کس کی ٹانگ ہنچی گئے اسی میں اٹکا ہوا ہے پاکستان کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم سے ہر جس میں آگے ہے پاورفل ہے وہ صحیح بات ہے آگے ہیں تو ہم بھی انشاءاللہ آگے نکل جائیں گے ہم بھی نکلیں گے چھتر سال ہوگے ہیں چھتر سالوں سے نہیں نکل پا رہے ہیں بھائی کوئی اچھا مسلمان کوئی حکمران آجے گا جو ساتھ دے گا ہمارا ہم بھی نکل جائیں گے آگے آپ تو کہہ رہے تھے پاور میں ہم ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں پاور میں ابھی موجود حالات کے اندر ہم ان کا برابر بھی کیا پاور کے لحاظ نا برابری کی بات کر رہے ہیں ان کی بھی ہوتا نہیں ہیں ہم ان کے پاس بھی ایٹم ہے ہمارے پاس بھی ہے بتاؤ مجھے ایٹم بم روٹی دے سکتا کسی کو ایٹم بم والا جو ہے نا وہ پچاس سال پرانا سین ہے اب وہ بات گئی کہ ایٹم بم ہے اور ہم یہ کر دیں گے ہماری بات مانے چاہیے اب معیشت اکانومی وار ہے اب وہ بات چلی گی کہ ایٹم بم کے ساتھ کہ ہم ایٹم بم پر فکر کرسے کیا اب نہیں اب تو جنیا اب تو دنیا جو ایٹم بم سے الیکٹری سٹی پروڈیوز کر رہی ہے اور ہم کیا کریں ہم ابھی تک وہ ایٹم بم اپنے پاس روز وہ ساپ کر دیتے ہیں اور وہ ہی رکھیں چمکانے کے لیے بس اور ہماری جو اکانومی وہ نیچے بیٹھ جا رہی ہے تو ہم بچے ہوئے نا اگر ہمارے پاس نہیں تو پھر بھی وہ دوسرا ہم کے بار کر سکتا ہے نا یہ بھی تو ہے نا آپ مجھے بتائیں آپ کے اسلامی کتنے ملک 57 ملکوں میں کس کے پاس ہے ڈم بم میں صرف پاکستان کے پاس نہیں اور بھی کئی ملکوں کے پاس ہے صرف پاکستان کے پاس ایران کے پاس نہیں ہے ہے ایران کے پاس ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے ان ملکوں پر کسی نے حملہ نہیں کیا تو ہمیں ہی ہم پر نہیں ہملا کیوں کرنا یہ تو میں نہیں بھائی کچھ کھا سکتا نہیں اس کا جواب تو دینا پڑے گا نا آپ کو صرف ایٹم کے نام پر ہم گاز کھائیں گے ایٹم بم بنیں گے ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھائی ہم گاز کھالیں گے آئی ٹی میں دنیا میں نمبر ون بنیں گے ہم گاز کھالیں گے اپنی اکانومی کو سٹرونگ کریں گے ہم یہ بات کیوں نہیں کرتے لیکن ایٹم بم ہمارے پاس ہے تو ہم بچے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دوا یہ شبرات پر چلانے کے لیے نہیں ہے یہ چلائیں ابھی موقع فلسطین پر کریں کس کے لیے کئی رکھا ہوا انہوں نے امریکہ کا بیٹا ہے نا وہ بیٹے پر تو کوئی آنچ نہیں ہے میری بیٹی چار سال کی بیٹی ہے میری ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ بچے نہیں ہیں جو اسرائیل حملہ کہا رہا ہے وہ یودی ہے پاکستان کا کیا کرنا جینا منا جب بھی موت آنی آنی ہے جائیں گوڑی مین کیوں نہیں جا رہی یہ کیا چیز ہے یہ پاکستان ہے میرے بھائی نہیں نہیں نارے لگاو نا آپ کو کس نے بولا آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں آپ انڈیا کی انڈیا ہمارے سے ٹیکنولوجی میں اتنے آگے چل گئے ہیں اتنے آگے چل گئے ہیں وہ چاند میں چل گئے ہیں آپ کہاں ہیں ابھی زمین پہ ہی ہیں آپ کو صرف گوڑی پہ دکھایا ہوا ہے نصر دکھایا ہے یہ بس میزائل دکھائیں اور جب ٹائیس مارچ کی پریڈ آتی ہے جہاز کے فضائی ایسے کرتے کر کے دکھا گئے بجٹ کھا جاتے ہیں ہمارا کھا رہے ہیں آپ کا کھا رہے ہیں ہم سب کا کھا رہے ہیں یہ چیزیں فریق کرنا آپ کو بتا کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہے یہ پہلے ہی وہ گورڈمنٹ سب رابطے تھے انہوں کے پہلے ہی نواشنی صاحب آ رہا ہی کس طریقہ میں خود گھر میں تین دے گئے پکا لوں تین تو میں دو سو بندہ کٹھا کرلوں ایک آب لٹر بوتل چاول کے کھا تیر یہ تو علمیہ ہم چلے ہیں ہم انہی باتوں سے آپ دیکھیں جذباتی ہونا اپنے ملک کے لئے ایموشنز رکھنا بہت اچھی بات ہے لیکن آنکھیں کھول کر سر یہ بہتر ہو جاتے ہیں تو انکل جتنا آپ ڈیفنس پہ لگاتے ہیں 85% وہ ہمارا ایڈیوکیشن پہ لگ جائے گا وہ ہمارا تعلیم پہ لگے گا وہ ہمارے ہسپٹلز کا نظام ڈیک ہوگا اور انفرسٹرکچر ملک کا ڈیویلیمنٹ کی طرف جائے گا آپ کو پتا ابھی تعلیم پر ہم کتنے لگا رہے ہیں نہیں پتا میرے خواہ سے جو ہے نا ہماری ٹوٹل جی ٹی پی جی ٹی پی کا تقریبہ ہنڈر میں سے کوئی ٹو پرسنٹ یا وان پرسنٹ ہوگا اور اس میں سے بھی اس وان ڈیوکیشن پرسنٹ جو وہ کھا جاتے ہیں جو کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے اور یہاں پر اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں کہ انڈیا کا نام سنتے جذباتی ہو جاتے ہیں وہ مار دیں گے گھار دیں گے کیا کر لیا چار جنگے لڑی نقصان کس کو اٹھانا پڑ رہا ہے ایک انچ کا کبزہ نہیں ہوا انڈیا کے اوپر جو سا ہم بجٹ کھا رہے ہیں جو ان سے بجٹ کھا رہے ہیں ہمارے جو ان سے بجٹ کھا رہے ہیں ہمارے سے اگر کچھ کبزہ کر کے دکھائیں ہمیں بھی ساتھ چلے کہ ہم ان کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پاک آرمی کے بلکل ساتھ ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمیں آپ آنکھوں میں مٹی ڈال کے بجٹ کھائی جائیں اور بام کو بے خوب بنائی جائیں اب یہ چیز نہیں ہے نئی جینریشن آگی یہ سب سمجھتے ہیں سب دیکھتے ہیں آپ انسان کو دبا سکتے ہیں اٹھا سکتے ہیں لیکن اس کا جو سے دل کی عواز ہے وہ بند نہیں کر سکتے کسی بھی پاکستانی سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم بھارت سے آگے ہیں بہت آگے ہیں بہت آگے نکل چکے ہیں لیکن جب انیو جائن کر کبھی ان سے یہ پوچھتا ہے کہ بھائیہ کون سے فیلڈ میں ہم آگے نکل گئے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ججبے میں آگے نکل گئے ہیں ہم مسلمان ہیں اس میں آگے نکل گئے ہم اللہ کے بندے ہم اس میں آگے نکل گئے یہ سب لوجک دیتے ہیں کہ ہم بھارت سے اس چیز میں آگے نکل گئے ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو خود آپ مانتے رہو ہن کا کوئی کمپریجن تھوڑی ہو سکتا ہے جتنی مسلم آپ کے آن رہتے ہیں اس سے زیادہ تو بھارت کے اندر رہتے ہیں تو یہ بھی کمپریجن کہیں نہیں کہیں تمہارا فیل ہوتا ناغر آتا ہے اور تم سے زیادہ مسلمان ہیں بھارت کے اندر کسی مسید کے اندر بلاسکbres نہیں ہوتا لیکن پاکستان کے اندر ہوتا ہے تو یہ دکھاتا ہے کہ بھارت کے اندر جو مسلم ہے آرام سے رہتے ہیں ان کو کوئی دکھتے نہیں ہوتی لیکن آپ کے یہاں پر دکھتے ہوتی ہیں اور جو یہاں پر یوز بات کر رہا تھا کہ اب ہمیں بھارت کے ساتھ میں دشمنی نہیں کرنی چاہیے ہمیں نورمال حالات کر لینے چاہیے کیونکہ ہمارا جو بجٹ ہے ہمارے جو پیسے ہے میکسیمم آرمی کھا جاتی ہے تو یہ کئی نہ کئی انٹرنیٹ کے کمال ہے جو پاکستانی آرمی پروگنڈا کرتی ہے پاکستان کے لوگ پروگنڈا کرتے ہیں جب لوگ سرچ کرتے ہیں اس کے بارے ہم سرچ کرتے ہیں بھارت کے بارے میں تو ان کو کوئی دوسرا دیکھنے کو ملتا ہے تو انٹرنیٹ سے کافی جو سوچ ہے جو یوتھ ہے ان کا بدل رہا ہے اگر بھارت اور پاکستان اگر یہاں پر اپنا معاملہ سلجھا لیتے ہیں تو بہت سارا بجٹ دونوں دیسوں کو بچے گا اور اس سے پاکستان کو سب سے اضافہ حائدہ ہوگا کہ پاکستان بھک مری کا سکار ہو رہا اس کے پاس پیسے نہیں ہے دنیا بھر سے بھیک مانگنے کے بعد میں اپنی آرمی کا بجٹ دے کرتا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں پاکستانیوں کے لیے سوچنے والی بات ہے ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکسن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیوات جائن جوارت